جس طرح پاکستان کی جو ٹرائیول ان ٹوریزم انڈسٹری ہے وہ اوبرال اس گورنمنٹ کی بہت زیادہ پروگریس اس طرف ہے کہ وہ چاہتی کہ پاکستان میں ٹوریزم ڈیویلپ ہو اور ایک سگنیفیکنٹ پش ہے گورنمنٹ پاکستان کا جس کے اور پرائیمینسٹر امران خان کا کیونکہ وہ ٹوریزم کو بہت بڑا پیلر سمجھتے ہیں جس سے پاکستان میں پیسہ آ سکتا ہے ٹوریزم پیسہ اس طرح لاتا ہے کہ ایک سپندہ جو بہا سے ٹوریزم لے کر آتا ہے وہ ڈالرز خرچ کرتا ہے پاکستان میں پیسہ سار جو نہیں تھا وہ سکلیٹ ہونے ہاتا ہے اور جو کرنٹ پشلے دو سالوں میں پاکستان کی ٹوریزم میں لیپس آنے کی ٹوریزم میں لیپس آنے کی دیویلپوں ہویا ہے گا یہ اس دین انپریسیدنٹ رہی ہے that has just continued to improve the e-visa policy the changes in the mindset of the of the industry professionals یا گberیمتہ officials وہ ایک انپریسیدنٹری ہے اور میں نے اتنا انپرسیڈنٹی چینج جو لوگوں کے پاہت اب توریزم کو اس پروفیشنل اندسٹری کی طور پر کنسیدر کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان کی توریزم نمبرز بڑھنے شروع ہو گئے تھے لاسٹیر پر دیکھنے کی وجہ سے ہمارے می queueہ سکتے ہو گئے تھے اور بہار سے گئے تھے تو ذرین سن کواری organ کے ساتھ دوسرے لڑی خبری کی توریزم جات جانبی ، достиге ہو گئے تھے آپ کو فرنی bloque چٹی hi 해야 چینج کے مارک کے پاکستان کو رکھ ڈر بیئیم ہوگار تھا وہ پاکستان بعد سن کیچک تو اس کوئی انفرم آرہیہ چان Berhe Wirklich حساب ہے já جبا کئے سب سے اندرك ، سوانو جبا کے اندر پانکس製نر میں ، وہ پی سی کے اندر جو ریزورٹ ہے وہاں پر فورنڈرز بہت سانا ٹھہرے ہوئے ہیں پاکستانی ایمبیسی کے اندر پاکستان میں جو فورنڈ ایمبیسی ہیں ان کے لوگ وہاں جا کے ٹھہرے ہیں and there are couple of my friends so I've seen their videos or they're having a ball اپنی بردیز بہنی celebrate کر رہے ہیں skiing کر رہے ہیں پوری پوری فیمیلیز کے ساتھ دیں تو this shows کہ پاکستانی ڈومیسٹک سیگمنٹ میں توریزم کا پوٹینشل جیسے پی سی بھی معلوم جببہ میں کھول گیا it's just a three hours drive from اسلامباد اتنا پوٹینشل پہلے کبھی ریکننائز کسی گورنمنٹ نے کیا نہیں تھا اور اب وہ جو ہے وہ جیسے ریکننائز ہو رہا ہے that money is being spent now these people used to go abroad اس ٹائم پہ وہ اپنے ملک واپس چلے جاتے تھے کیونکہ نیویل کی چھوٹیاں تھی ایک تو کوویٹ بھی تھا پھر وہ جار مینی چاہ رہے تھے تو they found this opportunity so domestic segment کو کوویٹ کے ٹائم میں بہت زیادہ سپورٹ ملی اور اس کی وجہ سے وہ پیسہ پاکستان کے اندر آج جو لوگ مجھ سے باہر جاتے تھے اس سال وہ بھی پاکستان میں گئے انہوں نے پاکستان مزفر آباد گئے انہوں نے ہنزہ گئے وہ چترال گئے وہ سوات گئے وہ مالم جببہ گئے تو اس طرح کے اندر پاکستان کی overall presence but جو improvement میں کہوں گا وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے جس میں بہت زیادہ فوکس ہو رہا ہے وہ یہ فیکٹ ہے کہ اس tourism sector کو develop کرنا بہت اور ضروری ہے in terms of facilities پاکستان کے پاس 3 and 4 star کے infrastructure کے hotels بہت minimum ہے either it's really bad or it's really expensive so middle tier good hotels with good quality standards جیسے سے آتے جائیں گے اسی investments ہو رہی ہیں اس کے در professional companies آ رہی ہیں جو یہ set up کر رہی ہیں اس سے infrastructure improvement کی وجہ سے لوگوں کے پاس اور convenience ہو جائے گی کہ they can travel abroad so بہر سے لوگوں کے لئے جیسے سے flights واپس روائیز ہوں گی وہ tourism بھی پاکستان میں دوبارہ واپس آئے گا as i foresee some of the eastern countries جہاں سے ہمیں east سے کافی tourism آ رہا تھا وہ flightیں بند ہونے کی ورہی سے بھی offline ہوا ہے but i expect جیسے in next year you will see as things improve and لوگ travel کر سکیں باقی normal travel میں تو پھر یہ tourism پاکستان میں آئے گی پاکستان میں tourism کے receipts جو ہیں وہ last days سے اس شال in 2021 میں i expect it to really go up and that is a very positive sign because that will help in overall helping the economy as well as because وہ بندہ جو کے ہوتل میں رہے گا وہ taxes دیں گے وہ tax government کے پاس جائے گا government کی tax کی receipts ہی بڑھ جائیں گی so and this is a very good industry which can help a lot of people جو ground level services guides provide کرتے ہیں گاڑیاں provide کرتے ہیں ان سب کو یہ support ملتی ہے اور پورا ایک infrastructure employee ہوتا ہے جہاں وہ پیسہ رول آؤٹ ہونے شروع ہوتا ہے تو i foresee this کہ انشاءاللہ پاکستان will continue to grow as an inbound tourism destination because of the security جو improvement ہوئی ہے پاکستان میں hats off to our armed forces اور and i would give a lot of credit to Imran Khan for this that he has been very smart in this in building this up for pakistan جسا جسا بھی recently 192 countries کے لئے وہ online e-visa کھل دیں گے that's a huge plus can you imagine کہ even 100 people from each country it's like thousands and thousands of people could come in every year into pakistan just for tourism purposes maybe stop over for 2 or 3 4 days and then go back maybe reach islam baad to 时 there are lot of different things coming up and i will share a different segment on on latest possibility of business opportunity also we will share on different options of having a charter airline come to pakistan اس کو آپ جہاز لائیں وہ چارٹر کریں اور وہ domestic tourism کے لئے promotion کے لئے استعمالو and that is a completely different discussion and a completely different video so in 2021 I feel Pakistan tourism is on its way back and کافی جادہ improvement ہوتی جائے گی overall and I feel the investment is coming in جس کے سب انویسمنٹ کروا کے لوگ کو ریٹرن ملے گا لوگ انہیں housing projects start کر دی ہیں وہاں پہ rental projects کر دی ہیں کہ ایک جگہ investment کریں اور اس کا آپ کو رینٹل ملے گا اس طرح international ہی ہوتا ہے تو I hope I think government has to be very جتنا فوکس وہ کر رہے ہیں اور وہ investment وہاں جا رہی ہے اس کا flip side ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ اس کا effect on the environment ہوگا good part is کہ our prime minister is very much focused on the environment تو وہ کوشش کریں گے کہ environmental factors کو نہ کریں اور اس طرح obscene قسم کی enhancement of the city نہ کر اس طرح مری کا حال ہو گیا تھا کہ ہر نکڑ پہ ایک ڈڑنا لگا تھا اور اس پہ گھر بننے شروع ہو گئے تھے آپ کی ساری بیوٹی ختم ہو جاتی ہے شہر آنے کا reason ہی رہ جاتا and so you have to be very pragmatic on where you want to grow these cities and شہروں کو کیسے بنانا ہے ان کو کیسے improve کرنا ہے ان لوکیشن کو کیسے identify کرنا ہے اور ان کو کیسے tourism hot spots بنانا ہے so I think I'll keep you updated on anything which is new in the tourism and travel businesses so take care and thank you very much